بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ہوں اور میرا آج کا ویلوگ یہ ہمارے جہلم کے ٹور کے بارے میں ہے ایکشلی سنڈے کو ہمیں زوری کام سے جہلم جانا تھا تو بس بس بہت ہم لوگ نکلے آٹھ بجے ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم دو بجے تک واپس گھر پہنچیں کیونکہ گھر آ کر بھی میرے ہزبین کو کچھ آفیس کے کام تھے بس ہم لوگ جی ٹی روڈ سے جا رہے تھے یہاں سے راولپنڈی سے جہلم تک دسٹنس 120 کلومیٹر تک بن جاتا ہے ٹائم دیر گھنٹا تھوڑا سا اوپر سمجھ لیں اتنا 1 آر 30 منٹ 35 منٹ اتنے لگی جاتے ہیں بس ہم وہاں پہنچیں اپنا کام جو ہے وہ جلدی لکھیا اور جلدی فری ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ جب ہم اتنی دور یہاں پر آئے ہیں بچوں کو لے کر تو کیوں نہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا گھوم پیڑ لیا جائے بچوں کو جو ہے بچوں کی تھوڑا سا آوٹنگ ہو جائے گی اور تھوڑا سا جو ہے وہ بھی فریش ہو جائیں گے تو یہاں ساتھ ہی جو ہے ریور جہلم تھا تو میں نے سوچا کہ وہاں پر ہم جائیں اور ویسے تو جا کر ریور جہلم دکھایا جائے تو بس یہاں پر ہم پھر آ کے تھے اس کے ریور کے جو بیچ پر تو بڑا اچھا لگا مجھے یہاں پر ایک طرف جو ہے ریلوے کا وہ ٹریک نظر آ رہا تھا اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ ٹرافک کا جو بریج ہے ٹرافک کیلئے بناوا تھا جن کے دونوں سائٹ پر بریجز تھے ایک سائٹ پر ریلوے کا بریج تھا ریلوے ٹریک کا اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ روٹ کے لئے تھا تو پانی جو ہے وہاں اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی تھا جتنا مطلب جس طرح رین نہیں ہو رہی ہے پانی تھوڑا سا کام تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا اس طرح دیکھیں تو بہت دور تک جو ہے ریور جو ہے نظر آ رہا تھا تو بڑا اچھا لگا ہم نے گاڑی جو ہے سائٹ پر روکی اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم پیدل چل کر وہاں تک گئے دورتک دریا دورتک 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 یہ سین اتنا پیارا تھا کہ بس دل کر رہا تھا کہ ہم سارا دن وہ یہی پس پینٹ کر دیں اور بس گھر نہ ہی جائیں لیکن جو ہے نا گھر تو جانا ہی تھا بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر آکر بہت خوش ہو رہے تھے اور بہت انجوائی کر رہے تھے انہوں نے نیچے جو یہ سٹونز تھے یہاں پر یہ اٹھا اٹھا کے پانی میں پھینک رہے تھے کہ دیکھیں کس کا جو سٹون ہے وہ دور تک جاتا ہے ان کے بابا جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے تھے اور خوب جو ہے وہ انجوائی کر رہے تھے بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے اس طرح بیو کرنا بس ہم یہاں سے پھر نکلے جلدی سے اور جب ہم جا رہیتی نا تو راستے میں میں نے ایک سائن بورڈ دیکھا تھا کہ روتاس فورڈ جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے اندر ایٹ کلومیٹر کی ڈسٹنس کر ہے تو میں نے بس وہاں موجھ کر ہسمنٹ کو کہا کہ چاہے ہمیں تھوڑی دیر کیلئے لے کے جائیں لیکن ہمینے جو ہے وہ روتاس فورڈ جانا ہے اور بچوں کو بھی یہ فورڈ ضرور دکھانا ہے کیونکہ بچوں نے بکس میں بھی اس کے بارے میں پڑا ہوا تھا اور میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی جاؤں اور جب ہم جہلم آئے ہیں تو پھر روتاس فورڈ کیسے ہم نس کر دیں تو بس یہاں پر ہم پھر روتاس فورڈ وہاں چلے گے تقریباً جو روتاس فورڈ سے 3 کلومیٹر پہلے ہی جو ہے اس کے جو سمجھنے آپ کے پارٹس وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے جو کیا اس زمانے میں جو محل ہوتے تھے اس طرح وہ آپ کو دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ڈسٹرز کرنا تو بس ہم وہاں جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر ہم نے مین گیٹ سے ٹکٹ لیے کیونکہ یہاں سے یہ سارا انہوں نے ہسائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا انٹروڈکشن دیا ہوا تھا یہ ساتھ ہی جو گیٹ تھا یہ بیدل چلنے ملوں کے لیے تھا ہمارے پاس گاڑی کی تو ہمیں گاڑی لے کر دوسری پر سائٹ پہ چلے گئے ٹوانٹی روپیز ہے بڑے ہیٹ ٹکٹ تھا بچے ہوں بڑے ہوں سب سے ٹوانٹی روپیز ہی چارج کر رہے تھے اندر سے یہاں پر اتنا بڑا پارک بھی بنایا تھا کچھ بینچ وغیر لگائے تھے بچوں کے بیٹھنے کے لیے بس یہ تھا کہ آپ اپنا بیٹھ وال یا کرکٹ وغیرہ جو کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں اس طرح کا پلینگ ایریا تو نہیں تھا لیکن یوں سمجھ لیں کہ اوپن ایریا جس میں آپ انجوائی کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر ہم آئے اور گاڑی پارک کی اور پھر ہم بیدل چل کر اندر آگئے موہ ادھر نہیں ہے موہ ادھر نہیں ہے موہ ادھر meu exist Avi موہ ادھر نہیں ہے موسیقی ไป موسیقی موسیقی اتنا بڑا فورٹ تھا یہ کہ یقین کریں کہ اگر آپ پورا فورٹ کھوننا چاہیں تو آپ کا پورا دن چاہیے اس میں لیکن ہمارے پاس تو بہت شورٹ ٹائم تھا اور ہم نے واپس بھی جانا تھا تو اس لیے ہم زیادہ دور تک نہیں یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا وہ محل ٹائپ کی ایک چیز بنی ہوئی ہے فورٹ سا بنا ہوئے اس طرح یہاں پر مختلف تھوڑے تھوڑے ایریاس پر کچھ چھوٹے کچھ بڑے فورٹ بنے ہوئے اچھا وہاں پر کچھ گائیڈ کرنے والے بھی تھے جو کہ آپ سے پیمنٹ لے کر پھر آپ کو ساری گائیڈ لائن دیتے تھے بتاتے تھے کہ ہسٹری ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے خیر ہمیں تو بہت جلدی تھی ہم اتنے زیادہ اس چکر میں نہیں پڑے بس جلدی لگ گھوم پھر کر دیکھا تو ہاں کچھ سائن بورٹس پر ان کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی تو وہاں سے جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ مغل شہنشاہ اکبر جو ہیں ان کے جرنیل مان سنگھ کی حویلی تھی اور ساتھ یہ رانی کا محل بھی تھا اس سائٹ پر تو بڑا اچھا لگا مجھے یہاں پر گھوم پھر کر دیکھنا اور جو ہمارے ساتھ جو میں نے دیکھا کہ کچھ جو وزیٹر سے وہ گائیڈ لائن لے رہے تھے کچھ بندوں سے جو یہاں پر جن کی ڈیوٹی تھی جو پیمنٹ لے کے آپ کو پوری انفرمیشن پروائیڈ کرتے تھے ہم پھر آگے تک آئے کافی بڑا دیکھیں آپ نیچے بھی کافی اس کا پوزشن ہے اور اوپر تک یہاں پر بہت بڑے ایریے پر یہ پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کچھ وزیٹرز تھے اور وہ لوگ انفرمیشن لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور یہ جو سٹیرز ہیں یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ سٹیرز وہ ٹوٹ گئی تھی اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو گورمنٹ نے اس کو رینیو کیا ہے کیونکہ یہ اوپر والی سٹوری پر یہ سٹیرز آتی ہیں اتنی ڈینجرس سٹیرز تھیں تو بچوں نے بابا کے ساتھ مل کر وہ تو اوپر چلے گئے جلدی سے میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اوپر جاؤں لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی بہت مجھے ڈینجرس بچے تو اوپر چلے گئی تھے بابا کے ساتھ اور میں نیچے کھڑی بس باہر کا ویو کر رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ پرانے زمانے کی لوگ کیسے رہتے تھے اور کس طرح یہ فورٹ بناوا تھا مان سنگھ کے جو نام سے یہاں حویلی یہ بنائی گئی ہے تو کتنی پرانی حویلی تھی بس میں یہی کچھ سوچ رہی تھی اور باہر کا سینج ہے وہ ابزرب کر رہی تھی پورا جہلم سٹی جو یہاں سے نظر آ رہا تھا کچھ فارنرز بھی یہاں پر آئے تھے وزٹ کرنے کے لئے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں آ کر میں نے بچوں کو یہ سب دکھایا کیونکہ بچے جب ہسٹری میں یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ تو انٹریسٹ نہیں لگتے کیونکہ ہسٹری ویسے انہیں بہت بورنگ سا سبجیکٹ لگتا ہے لیکن جب آپ وہی چیزیں ان کو ریل میں دکھاتے ہیں تو پھر ان میں تھوڑا سا انٹریسٹ پیدا ہو جاتا ہے میں بلکہ تین سال پہلے بچوں کو سمر ویکیشن میں لاہور لے کر گئی صرف اس لیے کہ بچے جو مینارے پاکستان اور لاہور فورٹ انشاءاللہ مارباہ کے بارے میں بکس میں پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر وہ خود دیکھیں وہ ابزار کریں کہ ان چیزوں کی ہمارے جو ہسٹری ہے اس میں کیا امپورٹنس ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو ایسی جگہوں پر لے کے جانا آپ بھی اپنے بچوں کو پاس غیرہ تو لے کے جاتے ہیں لیکن اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز پر ضرور لے کے جایا کریں کیونکہ آخر بچوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی کیا ہسٹری ہے ہمارے ہسٹوریکل پلیسز کیا ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے ان کا جو رہنے کا طریقہ یہ سب کچھ بچوں کو آنا چاہیے اور جب بچے خود سے دیکھتے ہیں تو انہیں پھر خود ہی سارا کوئی سمجھ آ دیتا ہے وہ پھر ہسٹری کے سبجیکٹ میں انہیں رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو فارنرز بھی تھے اور کچھ لوکل لوگ بھی تھے یہاں پر وزٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے یہ اتنا دور تک پھیلا ہوا تھا لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اتنا کہ میں بہت آگے تک جاتی بس ہم لوگ یہیں پر کھڑے ہوکے ہم نے یہاں کا تھوڑا سا ویو کیا اور تھوڑا سا انجوائے کیا کیونکہ ہمیں جب آپ اس گھر بھی جو ہے پہنچنا تھا تو بس یہاں تک ہم گھومتے بس پھرتے رہی ہیں پر کھڑے ہوکے دیکھتے رہے اور جو بورڈ زیادہ لگے تھے میں نے اس پر دیکھا کہ یہ ایٹین پیفٹی سیکس یا آئی تنگ پیفٹی سیون میں یہ بنائے گئے تھا بنائے گئے تھا فورٹ اور جو ہے بہت پرانا فورٹ تھا بچوں کو بھی اچھا لگا یہاں پر آ کر انہوں نے بھی انجوائے کیا پہلے تو صبح بچے گھر سے آئی نہیں دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے آپ خود ہی چلے جائیں لیکن میں بس اچھا کیا میں نے کہ ان کو ساتھ لے کر آئی اور انہوں نے اس بہانے ان کی آؤٹنگ بھی ہوگی انہوں نے جو ہے رہتاس فورٹ کا وزٹ بھی کر لیا یہ بسز بھی کچھ آئی بھی تھیں شاید کالج یا یونیورسٹی کا کوئی ٹریپ تھا یہاں پر آیا با تھا اس کے علاوہ دو تین اور بھی باہر بسز کھڑی تھی مجھے کمنٹ باکس میں لے کر بتائیے گا اور اگر پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اگلے ویلاغ میں ملیں گے بہت جلد اجازت دیجئے اللہ حافظ